بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گائز یہ دیکھیں پہنچ ہی امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یہ میں نے سارا دراہ کر لیا ہے یہاں تک جتنا مطلب ہے اس میں دکھایا گیا ہے یہ جو یہ دیکھیں ادھر دکھایا گیا ہے جو ادھر دکھایا گیا ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ والا اور یہ والا یہ دیکھیں یہ یہ جو ایڈیا اوپر والا پہلے یہ میں نے بنا لیا ہے یہ جو جتنا ایڈیا نظر آ رہا ہے یہ بنا لیا ہے اب اس کے بعد اس کے بعد والا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جس کے نیچے ساتھ والا کس طرح کرنا اور یہ کس طرح کرنا دیکھیں گئے اب سب سے پہلے اس کو اس کی شورٹ کٹ کی ہے یا ادھر سے ویکٹر سیٹ کرنے یہ ویکٹر ہے اس کو سیٹ کرنے کا ریکھا ہے ویکٹر اس ریسٹ وہ ریسٹ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ دوبارہ میں نے یہ دراہ کرنا ہے دیکھیں اس کو جب کلک کروں گا میں تو یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں پہ نہیں یہاں پہ اور یہاں پہ تو یہ کیونکہ یہ پہلے سیٹ کیا گیا ہے ویکٹر میں اس کو ابھی ڈلیٹ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر کلک کیا ہے میں نے ایک ٹول پک رہا ہے رائٹ اینگل ٹول ٹھیک ہے بھائیس تو اپنے بلڈنے کا بہت دیا رکھنا ہے بڑے دہان سے یہ ڈراہ ہو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رائٹ اینگل ٹول ہے جو بہت اچھا ٹول ہے اس کام کے لئے رائٹ اینگل ٹول کی طرح کی وہ چیز نہیں ہے یہاں پہ ڈراہ کیا ہے پھر جب ادھر ڈراہ کرنا ہے اس کے قریب لاغ ادھر کلک کریں پوائنٹ ادھر ہی بنے گا لیکن اس کی ڈریکشن سیدھی ہو جائے گا بعد میں سپیس جو آپ کے کی بورڈ پہ سپیس ہے اس کو کلک کر دیں اس کو ملانے کے لیجے ویسے یہ نہیں ملنا سپیس کو کلک کیا یہ اکے ہو گیا اب تھوڑا سا اس کی ایڈجسپنٹ اس کو پکڑ کریں اور اس اس طرح یہ اکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو جب ہم ویکٹر سیٹ کرنا ہے اس کے لئے ویکٹر پہ کلک کریں گے پھر اس پوائنٹ پہ پھر اس پوائنٹ پہ کلک کیا ہے جب پوائنٹ گرین ہو جائے تب آپ کا ویکٹر یہ ہونا ہے میں ڈریک نہیں کر رہا ہم ایسے ہی مووس کو نیچے لے کے جا رہا ہوں جدر آپ کو اس کی بنیاد نظر آرہی ہے مارت کی ادھر تک آپ اس کو یہاں پر کلک کریں پھر آپ شوڑ دیں پھر آپ سپیس کا بڈن پرس کریں یہ دیکھیں یہاں گیا بیلڈنگ ویکٹر اس سیٹ یعنی بیلڈنگ ویکٹر اس سیٹ جو ویکٹر ہے وہ سیٹ ہو گیا ہے اب جب یہ سیٹ ہو جائے دو ترکے یا دو کنٹرول کیوں پریس کر لیں تو پھر بھی سیٹ ہو جاتا ہے یہ ترکہ ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سارے کو کلک کیا کلک کر کے میں کنٹرول پریس کر کے پریس ہی رکھوں گا اور اس کو اب میں کلک کر کے ڈریک کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں ڈریک کر رہا ہوں جدر تک ویکٹر سیٹ گیا تھا ادھر خود ہی اس نے یہ گرین لائنز بنیاد سے نیچے جدرہ آپ مرضی لے جائیں میٹر ویسے نہیں ہے لیکن اچھا یہ ہی لگتا ہے کہ آپ وہاں تک ہی کریں جہاں تک کہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں تک بعد میں پہلے کلک چھوڑیں اور پھر کنٹرول چھوڑیں یہ ڈرہ ہو گیا اب اس کے بعد اس کو ڈرہ کرنا ہے تو اس کے لئے ہوتا ہے ٹریس ٹول اس کی شورٹ کٹ کی ہے اچھ اس کو تھوڑا سا زوم کر لیں یہ ادھر سے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو نظر آتا ہوگا یہ اوپر والی چاہتے ہیں جب اس پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ریڈ گائیڈ لائنز چھوڑ ہو جائیں گی یہ آپ کو لے کے آپ جائیں گی کدھر کو جانا ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے صرف یہ دیکھیں جدر آپ کا پوائنٹ گرین ہو جائے وہ آپ کا پوائنٹ ہے یہ گرین ہو گیا یہ ایک پوائنٹ ہو گیا پھر آپ لیتے ہیں کیونکہ یہ گائیڈ لائنز خود ہی آپ کو لے گیا اس پر کلک کر لیا پھر دیکھیں ادھر گرین ہوا اس پر کلک کر لیا پھر ادھر گرین ہوا اس پر کلک کر لیا اب ادھر کو نہیں آنا ہم نے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں باہر کو رستہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساتھ اس طرح ہم نے باہر والی طرف یہ جانا ہے یہ ادھر کلک کریں گے اس طرف پھر ہم کلک کریں گے اس طرف اب دیکھیں یہ نیچے جو بنیاد اس نے خود دیا آپ نے کوئی ڈریکٹر کرنے کی کوشش نہیں کرنے ادھر کلک کرنے اس کے سامنے اس کو ملانے سے پہلے ڈریکٹر سپیس نہیں دوبانی ایرر آ جائے گا پھر آپ نے پہلے ایچ پریس کیا رکھنا ہے اور ایچ کے ساتھ بعد میں سپیس کا بڈن پریس کر دیں یہ دیکھیں یہ ایریا کلیر ہوگا ہمارا اب یہ ایریا ہے اس کو بھی اسی طرح ہم بنائیں گے یہ اس کے سینٹر میں جہتر گرین لائنز اور ریڈ لائنز کا ایریا ہو ادھر کہیں آپ نے کلک کرنا ہے باہر ٹریس ٹول نے کام نہیں کرنا یہ دیکھیں باہر میں نے کلک کیا تو ریڈ لائنز شو نہیں ہو رہی ہیں جو اس کی بارے ٹرنز بھی ہوئی تھی تو اس کے لئے آپ نے ریڈ اور گرین ڈیٹڈ لائن ہے ان کے درمیان کہیں کلک کرنا ہے اس کو ڈرہ کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں ادھر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ریڈ لائنز شو ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ریڈ لائنز شو ہو رہی ہیں آپ پہلے ادھر کو لے جائیں ریڈ لائنز کو فالو کرنا پوٹر نے بعد میں اپنے آپ ڈرہ کریں یہ آپ اس کے بیچ میں کوئی بھی ٹول سویچ کر سکتے ہیں ایچ پریس کر لیں اپنا آپ ایف پریس کر لیں ایس پریس کر لیں ایف ہے گے مطلب ہاں رائٹ اینگل یوز کرنا جاتے ہیں ساتھ بیچ میں ایف پریس کر کے یہ دیکھیں میں ایف پریس کر رہا ہوں میں یہ اب یوز کر لیں میں ایف پریس کر کے نا رائٹ اینگل ٹول یوز کر رہا ہوں جب اس کو اس کے قریب لے گیا اس سے قریب لانے سے پہلے اس کو ایکٹیو کر لینا ہے اس ہی کو ہی اس ہی کا ٹریس ٹول ایکٹیو کرنا ہے پھر آپ نے اس کو مطلب کلوز کرنا ہے آپ دیکھیں یہ صحیح کلوز ہو رہا ہے تو کرنا کیسے ہیں پہلے ایچ پریس کرنا ہے ٹریس ٹول کو کلوز کرنے کا طریقہ ہے پھر آپ نے سپیس ٹھیک ہے جو سب سے بڑی کی ہے کی بورڈ پہ اس کو آپ نے ساتھ ہی پہلے ایچ اور بعد میں سپیس یہ دیکھیں یہ خود ہی کریئٹ ہو گیا اب آخری طریقہ ہمارا وہ یہ تھا اس سارے کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے یہ گروپ والا اپشن جہاں تو فور پریس کر دیں اس کا فور بھی شوٹ کٹ کی ہے نیچے نظرہ آ رہی ہیں گروپ اور ساتھ بریکٹ میں فور لکھا ہے اگر یہ نہیں تو آپ فور پریس کر دیں میں ادھر سے کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا ہو گیا گروپ ٹھیک ہے یہ ہو گیا گروپ تو یہ ہی آپ کو سمجھانا تھا دین بhésitez حالا